ڈیریکٹریٹ آف سوشل ویلفر کے باہر اپنی پارٹی نے احتجاج کیا مظاہرین نے الزام لگایا کہ حکومت بزرگ پنشنرز کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ انہیں محکومی کی جانب سے تصدیق کی عمل کے لیے متعدد بار بلائے جا رہا ہے جبکہ یہ ایک وقتی عمل ہونا چاہیے انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ ان بزرگ افراد کو مہانہ بنیادوں پر دی جانے والی ایک ہزار روپے پنشن کو بڑھا کر پانچ ہزار روپے کیا جائے آپ آپ دیکھ سبتے ہو جو یہ ہماری گنگی بیری سرکار ہے جو ایسی روموں میں بیٹھ کر فیصل نکالتی ہے آوڈر نکالتی ہے ویریفکیشن کے نام پہ ان لوگوں کو خجل کرتی ہے آپ مجھے بتاؤ ایک میرا پچاس اور ستر سال کا ورجورگ ہے وہ دس سے بیس چکل لگا چکا ہے افسوں کو ہمارا مکہمودی پنشن ہے اور ہماری ایک اپیل بھی ہے کہ اس پنشن کو ایک ہزار سے ہٹا کر اس پنشن کو پانچ ہزار کیا جائے جس سے لوگوں کا کچھ بلا ہو سکے جمع کشمیر کے ادھنپور جلے کی بائی سالہ ریا مہاجن نے حال ہی میں جھارکنٹ کے رانچی میں منقدہ ناشنل سب جونئر اور جونئر کلاسک پاور لپننگ چیمپنشپ سے دو کانسے کے تمقجیتے ہیں اور مجموعی طور پر ہندوستان میں چوہتہ مقام حاصل کیا ادھنپور کے رہنے والی ریا مہاجن نے سب جونئر اور جونئر کٹیگری میں دو کانسے کے تمقجیتے ہیں سخت مقابلے کے درمیان ریا مہاجن نے غیر معمولی قابلیت اور نظم الزبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریفوں اور سامین کی داد حاصل کی مکمل عظم اور غیر متزلزل توجہ کے ساتھ مہاجن نے اپنی غیر معمولی طاقت اور تکنیک کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈلز جیتے ہیں مہاجن جمہو یونوستی سے ماسٹرز کر رہی ہیں اور جمہو کشمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ تمغے حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں یہ میرا برانز مینڈل آیا جو کہ ایک نیشنل ایونٹ تھا جو کہ رانچی جانگھن میں ہوا تھا گرلز کے لیے یہی میسیج ہے کہ آگے بڑھو اپنے پیشن کو پورا کرو جب کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن آپ اپنے پیشن کے لیے جی جان لگا دو تاکہ آپ اپنے پیشن کو اچھیب کر سکو ابھی تو میں رانچی میں گئی تھی اور میرے دو برانز مینڈل آئے ہیں کوچ کا ایک آپ کی لائک میں بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے کیونکہ کوچ ہی آپ کو اس لائک بناتا ہے اس فیلڈ میں آگے پریشورائز کرتے کہ آپ کرو آپ کو سپورٹیف کرتا ہے کہ آپ کرو کر سکتے ہو آپ کرو تو کوچ کا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ رول پلے ہوتا ہے کیا آپ اس فیلڈ میں آگے پڑھو گئے بہت کم مومنز ہیں جو بات کی نکلتی ہیں کھیلنے کے لیے بہت سب کو کھیلنا چاہیے اس کے بہت فائدی ہوتے ہیں ہلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں بہت اور آگے آکے اگر سیلیکشن ہو جائے تو اسیانس میں بندہ کھیلے تب آسطہ آسطہ پولیفنگ کو نمپکس میں بھی آ رہا ہے جو یہ پولیفنگ سپورٹ ہے ابھی اس ٹائم تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے اس میں بہت آنے والے سامنے میں سپورٹ آسطہ مل جائے گی ابھی بھی آسطہ آسطہ وہ گورنمنٹ جوپس دیتے ہیں جو اس میں ریکارڈ بگر ملائے ہوں کو جوپس مل جاتی ہیں میرا نام ناہیت شاہ ہے اور یہ جم دو سار اکیس میں کھولی تھی میں نے اپجیکٹیو یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں یا یوٹھ ہیں اس کو آگے بڑھائیں یہ تو بہت ہوتی ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہے کافی بار لائے ہیں اور یہ تو نارمل سی بات ہوگی ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر اور بھی کافی ایتھلیٹس آتے ہیں جو ٹرین ہو کے گئے ہیں اور ٹرین ہوتے بھی ہیں یہاں پر بڑی مسکنسپشن رہتی ہے کہ لڑکیوں کو ہارٹ ٹریننگ کرنے سے خود میں ایک ہوتا ہے کہ ہم نہیں کریں گا ہمارے لینے بٹ ایسا نہیں ہے دونوں جنڈرز کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے سٹرین ٹریننگ کرنا تو آرام سے کریں اور آگے اس میں کافی زیادہ اپورچنٹیز ہیں ان فیکٹ آگے جا کے گورنمنٹ جوپس بھی ملتی ہیں پاورف رفٹنگ سے تو کرنا چیئے میرے حساب سے تو سب کو ماتہ شارکہ کا جنم دن مذہبی جو شکرش کے ساتھ منع جا رہا ہے کشمیری مائگرینٹ پنڈیتوں نے اس دن کو منانے کے لیے بھگوٹی نگر جمعوں میں ایک خصوصی پوجہ کا احتمام کیا پرگرام میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی خصوصی پوجہ کی گئی اور عقیدت مندوں میں پرشاہ تقسیم کیا گیا عقیدت مندوں نے دنیا بھر میں امن و امان اور خوشحالی کی پراتھنا کی جو اس کے اصلی عجلہ ستھان ہے لیکن یہاں بھگوٹی نگر میں بھی یہ ویراج مان ہو کر الگ الگ رنگ آ رنگ روپ میں بختوں کو درشن دے کر بہت سا گر تار دیتے ہیں اور آج کل سارا سنسار جھل رہا ہے سار سار ابدروں میں ہیں اور ماں ہم پرارتھنا کریں گے ہر جگہ شانتی دے تاکہ یہ مانو تا جیوت رہ کر ہم سنسار میں آگے بڑھیں ہم جب کہاں پر جبو کسپیر کی بلائی کے لیے سباب بھارت کی بلائی کے لیے شوہ بھگوٹ سے دعا مانگتے ہیں یہ شوہ بھگوٹ کی اصلی ستھان اکنگام انہتانڈسٹرک میں ہے یہاں پر اس کی رپل کا پناہی گئی ہے ہم نے ان سوستار میں اس کا سنسکر کیا ہوا ہے اور یہاں پر ستھانک ہر سال منعتد کیا جا رہا ہے ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ جو مصیبت جبو کسپیر ہیں آج سے دس سال سے بیس سال سے اس کو دور کریں کشتوار پولیس نے شہر میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ایک ذہنی طور پر بیمار شخص کو گرفتار کیا اس شخص نے ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار پر بھی حملہ کیا پولیس اہلکار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی بعد میں پولیس کی متعدد تیموں نے ذہنی طور پر بیمار شخص کو پکڑ لیا جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال کا دور افتادہ گجربستی علاقہ حافظال گلشنپورا آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سولیات سے محروم ہے مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں ابھی بھی پینے کا صاف پانی مہیاں نہیں رکھا گیا جس کے وجہ سے لوگوں کو تین کلومیٹر دور پیدل سفر تے کر کے کاندھوں پر پانی لانا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں علاقے تک رابطہ سڑک کا بھی فقدان ہیں جس کے وجہ سے ان لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں نے الگی انتظامیہ سے علاقے کے مسائل حل کرنے کی مانگی ہے مسئلہ بس یہ یہ ہم کو پانی کی بہت تنگی ہے پر سال میں سرکار آئی تھی یہاں اس نے دیکھا یہ کوئی ٹھلے جو بنایا ہے سب بس بس دن وہ پانی جمع ہوتا ہے وہ ہم کو گندہ پانی کھانا پڑتا ہے گگڑوی اس میں پہ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے سب اس میں ہوتے ہیں رات کو ریچ آتا ہے وہ اس میں نہا لیتا ہے صبح ہم آتے ہیں پانی بار کا لے جاتے ہیں سب ڈیویجن میں اندھر کے سرحدی علاقے لوہر دہنانہ کے عوام نے گورنمنٹ پرائمری سکول ہریالہ کا درجہ نہ بڑھانے کی مانگ کی ہے اور ساتھی سکول کے لئے نئی مارت تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سکول کا درجہ نہیں بڑھانے سے بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ایک سو سال پرانا سکول وسی علاقے کی درمیان قائم ہے اور میڈل سکول یہاں کئی کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے سکول جانے میں بچوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ بچے بھی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے گورنمنٹ ہائی سکول دھڑانا یا میندر قصبے کا رجوع ہوتے ہیں یہ سکول انیس سو اسی نا بنے ہویا تب سے دے کر آجتا کہ بیلڈنگ گر گئی ہے تنامی تعمیر ہونی چاہی نہیں اور جہاں بچے بھی جو ہیں بہت تنگ دستی وجہ دوں سکول میں چاہاں نہیں رہے ہیں تو اس سکول میں بیلڈنگ گر جائے گی اور اس سکول میں کوئی نئے تعمیر کوئی نہیں کی دی گئی اور جہاں کافی پراروں ہیں بچوں کو آگے پیشے جانے کے لئے انیس سو بیاسی کا بنا گیا جایا جناب لی اس کے اپگریٹ ابھی نہیں ہوا ہے یہ بارڈر کا لاکہ ہے یہاں پر بچوں کو بہت تکلیف ہے سکول کی بلڈنگ کی بہت بری خصدہ حال ہے نہ بچوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کچھ ہے سکول کی دواریں جو ہے گری ہوئی ہیں کنیشن بہت بری خراب ہے اس کی بچے بھی بیٹھنے کیلئے ڈرتے ہیں بلڈنگ جو ہے کبھی کسی بھی ٹیم یہ گر سکتی ہے سکول کا جو ہے کام دے ہمیں اور بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ آگے جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ بارڈر کے پاس سکول ہے اور ہمیں کام دے سکول کا اور لہٰذا ہماری بات زیڈیو صاحب تک پہنچائے وقت ایک بریک کا بریک کے بعد پھر لوٹنگے